اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کو جمعے کی بہت بہت مبارک بات اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اور آپ کو اس جمعے کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین اللہم آمین آپ سبی لوگ کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جمعے کے دن کا ایک ایسا وضیفہ بتانے والے ہیں جو اگر آپ لوگ آج کے دن کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگ جو بھی دعا مانگیں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی صرف پانچ منٹ لگیں گے آپ لوگوں کو اس وضیفے کو کرنے میں اور انشاءاللہ ان پانچ منٹ میں آپ لوگ جو بھی مانگیں گے وہ ضرور پورا ہو جائے گا دس منٹ کے اندر اندر آپ لوگ اپنا بگڑا کام بنا سکتے ہیں اس سے زیادہ پاورفل وضیفہ ہے ہی نہیں اور جمعہ کا دن آپ تمام لوگ جانتے ہیں کتنی برکت بالا ہے یہ دن ہمیں جب بھی نصیب ہوتا ہے تو ہم لوگ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے جمعہ کا دن آج ہمیں نصیب ہوا ہے اگلا جمعہ پتا نہیں ہمارے نصیب میں ہو یا نہ ہو تو اس لیے آپ لوگ اس جمعہ کو اس وضیفے کو کر لیجئے اور اس کے بعد اپنی دعائیں مانگ لیجئے انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کا بیڑا پار ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ لوگوں سے گزارشیں جمعہ کے نام پر اور سب آپ کی نیت سے اس ویڈیو کو سبھی لوگ لائک کر دیں جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو سبھی لوگ ایک بار کر رہا دل کر کے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے پیارے دوستو ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے اسی طریقے سے اس وضیفے کا بھی ایک طریقہ ہے اگر آپ نے طریقے کو دھیان سے سمجھ لیا تو شاید آپ لوگ اس وضیفے کو کر سکتے ہیں اگر آپ نے طریقہ نہیں سمجھا سیدھا آپ لوگ وضیفے پر پہنچ گئے تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے یہ وضیفہ سمجھ میں نہ ہے اور آپ کو کامیابی نہ ملے اس لئے آپ لوگ طریقہ دھیان سے سمجھ لیجئے اس کے طریقے میں تین شرطیں ہیں سب سے پہلی شرط آپ لوگ اس وضیفے کو خاموشی کے ساتھ کریں گے یعنی کہ وضیفہ کرتے وقت آپ لوگ کسی سے بھی بات نہیں کریں گے دوسری شرط آپ لوگوں کا اس وضیفے پر یقین ہونا بہت ضروری ہے یعنی کہ آپ لوگ جس بھی مقصد کے لیے اس وضیفے کو کر رہے ہیں تو آپ لوگ دل میں یہ یقیدہ رکھئے کہ ہمارا جو بھی مقصد ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس دن کی برکت سے اور اس وضیفے کی رحمت سے ضرور پورا ہوگا اگر آپ لوگ ایسا سوچتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا بیڑھا پار ہو جائے گا تیسری شرط آپ لوگ اس وضیفے کو بابضو کریں یہ تین چیزیں اگر آپ نے فالو کر لی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا کام ہو گیا اب آتی ہے وقت کی جمعے کے دن کس وقت میں اس وضیفے کو کیا جائے تو پورے دن کا آپ لوگوں کے بعد وقت ہے آپ لوگ چاہیں تو فضر کے بعد زہر کے بعد یعنی کہ جمعے کی نماز کے بعد یا اثر کے بعد یا پھر مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت آپ لوگ اس وضیفے کو کر سکتے ہیں اب وہ آپ کی مرضی ہے جب آپ فری ہوں تب آپ لوگ اس وضیفے کو کریں بہتر ہے جمعے کی نماز جیسے ہی ادا کریں آپ فوراً اس وضیفے کو کر لیں اور جو ہماری ماں بہنیں وہ زہر کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد اس وضیفے کو کر لیں وہ وقت بہت زیادہ بہتر ہے نہیں تو آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اتنی چیز آپ لوگوں کے سمجھ میں آگئی اب آپ لوگ دیکھ لیجئے آپ کو پڑھنا کیا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو تین بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے درود پاک جو آپ کے یاد و آپ پڑھ سکتے ہیں خالی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تین بار پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ایک درود پاک ہے اس کے بعد صرف سات بار آپ لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ کا پاک نام یا غفارو انگلش میں بھی لکھ دیا ہے یا غفارو یا غفارو اس طریقے سے سات بار یہ اللہ تعالیٰ کا پاک نام پڑھئے اس کے بعد سو بار آپ لوگوں کو یا قریمو یا قریمو یا کریم ہو اس طریقے سے ہنڈرٹ ٹائم پڑھنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو تین مار آخیر میں درود پاک پڑھنا ہے وہی درود پاک جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھاتا اتنا سا آپ لوگوں کو وظیفہ کرنا ہے جمعے کے دن اس کے بعد آپ لوگوں کو اللہ تبارک وطالعہ سے دعا مانگنی ہے جو بھی آپ لوگوں کی حاجت ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور ایک سب سے امپورٹنٹ بات ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ جو میں نے وظیفہ کیا ہے اس کی برکت سے اور تو اپنے محبوب کے صدقے میں میری فلاحاجت ہے اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے اس طریقے سے آپ لوگ دعا مانگیں جو بھی آپ کی خواہشات ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کا بیڑا پار ہو جائے گا اب بات آتی ہے کہ ہمیں کتنے دن کرنا ہے تو آپ لوگوں کو باقی کے دنوں میں نہیں کرنا ہے صرف جمعے کے دن کرنا ہے جمعے تو جمعے کرنا ہے سات جمعے آپ لوگوں کو پورے کرنے ہیں یعنی کہ ایک جمعہ ہو گیا آج آپ نے اس وظیفے کو کر لیا پھر آپ لوگ اگلے جمعے کو کریں گے اس کے بعد پھر اگلے جمعے کو کریں گے سات جمعے آپ لوگوں کو لگاتار اس وظیفے کو کرنا ہے آپ لوگ میرے کہنے سے سات جمعے پورے کر لیچے انشاءاللہ آپ لوگ خود کہو گے کہ ہاں سلمان بھائی واقعی میں میری زندگی میں فرق ہے تو میرے کہنے سے آپ لوگ ایک بار اس وظیفے کو ضرور کریں ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر دیں وقت بہت کم ہے اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو کچھ لوگوں کو بھی شیئر کریں گے اور آپ کی وجہ سے وہ اگر اللہ کے نام کا ورد کریں گے تو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو کتنا سباب ملے گا تو جتنے لوگ بھی آپ لوگوں کے جاننے والے ہیں سبی لوگوں میں وقت سے پہلے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور سب کو بولیں کہ یہ ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت سباب ملے گا اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مت ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگا دی ہیں جو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیو اس کو ضرور دیکھیں اور یہ جو اوپر چراغے گوسیا کا ویڈیو آ رہا ہے یہ ویڈیو ہماری چینل کا سب سے زیادہ پابرفل ویڈیو ہے تو آپ لوگ اس اوپر والے ویڈیو پر ابھی کلک کریں اس ویڈیو کو دیکھیں سمجھیں اور اس ویڈیو میں جو سامان بتایا گیا اس کو آج ہی اپنے گھر پر مگائیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی